کراچی کے مختلف علاقوں میں بارشوں کے کئی روز بعد بھی صفائی ستھرائی کا کام شروع نہ ہو سکا سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار کھلے مین ہالز اور جاب بجا کچھرے کے ڈھیرنے بلدیاتی داروں کی کارکردگی کا پول کھول دیا مزید جانتے ہیں اپنی نمائندہ عائشہ خان سے عائشہ بتائیے گا جس وقت میں پاکستان کی قدیم ترین تاریخی کتابوں کی بازار یعنی اردو بازار میں موجود ہوں جو کہ صدر کے علاقے میں واقع ہیں جہاں کراچی کی بیشتر مقامات پر جیسے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے وہیں یہاں پر بھی سڑکوں کا یہی حال ہے جگہ 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 جہاں ٹوٹ پھوٹ ہے یہاں بارشوں کے بعد جمع پانی بھی ہے جگہ جگہ اور مین ہول بھی کھولے ہیں جہاں سے شہریوں کو گزرنے میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے میرے اقب میں سو براج اسپطالے جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر سیکھڑوں مریض آتے ہیں جن کو دشواری کے سامنے جبکہ میرے سامنے جہاں جامعہ مزید ہے جہاں سے جہاں پر نمازیوں کو گزرنے میں بھی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر جمع پانی میں غلازت ہے جس کی وجہ سے مسلسل تافن بھی اٹھ رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ جیسے باقی جگہوں پر نقاسی آپ کیا گیا ہے اس سڑک کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے یہاں پر بھی جائے اردو بزار میں کیونکہ قدیمے بزار ہیں ہزاروں کی بنیاد میں روزانہ یہاں پر فرق کرنے والے اور خریدار آتے ہیں درسی کتب لیتے ہیں پورے شہر کے لوگوں کو یہاں سے گزرنا ہوتا ہے مگر اس کے باوجود جو ہے یہاں پر کچھ نہیں کیا گیا ہے ہنگامی بنیادوں پر یہاں پر نقاسی آپ بھی کیا جاؤ اور یہاں پر غلازت کو بھی ساف کیا جائے کیونکہ یہاں پر کچھرے کے وجہ سے بہت زیادہ غلازت ہو رہی ہے جس کے وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے